اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد شباک ٹیچر یو پیس مشک جال چلے بیٹا کل ہم جسٹرڈی بیٹا بیربل دوائز سٹاڈی کر رہے تھے میں نے آپ کو بیٹا ہسٹری بتائی تھی کیا واقعہ ہوا تھا بیٹا جب وہ دہلی پہنچی تو پھر وہ کیا واقعہ ہوا سوریہ سنگھ اور ٹرولر کے درمیان اب دیکھیں بیٹا اس سے نیکسٹ ہم کیا سٹاڈی کرتے ہیں دیکھیں بڑا کیا ہو بیربل نے بیٹا سوریہ سنگھ اور ٹرولر کو بلایا یعنی یہ جو بیٹا سفر کے دوران سوریہ سنگھ کو جو ٹرولر ملا تھا ان دونوں کو اب بیربل نے بلایا اور ان کو بیٹا وہاں لے گیا جہاں پہ بیٹا انہوں نے بہت سارے گوڑے رکھے ہوئے تھے سیم کلر اور سائز کے یعنی گو پر ایم باس سے دوپنا گوڑے رکھے ہوئے ہیں پہ کیوں سب ایمہ سے بولوئے ہیں دوشوئے ہیں ایم کیا دا پہ میں رات ایم دا پہ میں رات کہ تو احتروں یعنی گوڑی یہ تھی تو گشت ہوئے ہیں تو آز بولوئے ہیں بہت نین کو سٹیبلس نہیں یہ تھا سی ایمس ان گوڑوں تھو موت ڈیر ویر ایباوٹ ڈوزن ہورسس اپ دا سیم سائز ان کلر دپان تیتھا سے اس قریب قریب وہاں قریب قریب ایک درجن سے زیادہ گوڑے تھے سیم سائز ان کلر کی یعنی دپان تیتھا سے اس وائریہ گوڑیوں ہوں کلر تو سائز ان ماں سے ہی ہے اس باسم پانوی تمہیں اس نے پیشچان کا سا یعنی ان دو بندوں کو بیربل نے کہا یعنی یہ جو ٹراؤلر اور یہ جو بیٹا سوریہ سنگھ تھا ان کو بیٹا بیربل نے کہا کہ آپ کا جو گوڑا ہے وہ یہاں ہے یعنی وہ ان میں سے ہیں تمہیں تو ان گوڑا سچی کیا یہ جو بیٹا سفر کرنے والے جو ٹراؤلر تھا جو اس کو راستے میں ملا تھا یہ بیٹا گوڑے کو پہچان نہیں سکا لیکن جو بیٹا سوریہ سنگھ تھا اس نے بیٹا فٹ بیٹا اپنے گوڑے کو نوڑا اور یہ جو گوڑا تھا یہ بھی بیٹا اپنے مالک کو جانتا تھا جب بیربل نے انہوں کو کہا کہ آپ کا گوڑا یہاں ہے تو وہاں پہ بیویسلی بیٹا بیربل یہ جو سوریہ سنگھ تھا اس نے اپنے گوڑے کو جلدی پہچانا والے ٹراؤلر نے نہیں پہچانا یہ جو بیٹا دارہ انسان تھا اب بیربل اسے کہہ رہا ہے کہ ایک تو اس نے آپ کو گوڑے پہ بیٹا چڑھایا اور سواری دی اس کو بیٹا اپنے سفر تک لیا اور آپ نے اسی کی چوری کی آپ کو سزا دی جائے گی پھر وہ بیٹا شہزہ دیکھی اور میں ٹرن ہوا پہلے اس نے بات کی بیٹا اس ٹراؤلر سے کہ جیسے کورتکم آ ایک تو اس نے آپ کو رائیڈ کر آیا اور دوسرہ آپ انہی کی چوری کر رہے ہیں اب بیٹا یہ جو بیربل تھا یہ بیٹا پرنسکیور میں چلا گیا سوریہ سنگھ میں پہلے سے ہی آپ کا نام اور اڈرس جانتا ہوں میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ ایک سکرٹ ہے ای ہیڈ یوں دار میں سوچ رہے ہیں سبرتی آ ایک دانہ یعنی آپ ایک دانہ انصاف کروندنruktور جج یعنی دانہ جج نماضی میں سازی انصاف کرر کرنن اور میں نے وہ شکر اور میں نے خلالے کیلئے ہیں چی پہلے سے ہی جانتا ہوں اس سسودانی سوریہ سنگھ میں چلے ہیں آپ بیٹا بیربل اسے کہہ رہا ہے کہ آپ مینی پور کے علاقے کے شہزادے ہو بیربل اسے کہہ رہا ہے ہمیں ایک بہت بڑا ملک ہے تو حکم کرنے کے لئے ہمیں ایک بہت بڑا ملک ہے اور یہ ہماری بزنس ہے کہ ہم جانے کون آ رہا ہے گورمنٹ نے بیٹا انتظام کیا ہے آپ کے لئے کہ آپ کے یہاں رکنے کے لئے گورمنٹ نے انتظام کیا ہے سوریہ سنگھ تھانکڑ ہم سوریہ سنگھ نے بیٹا اس کا شکریہ کیا ایک اور چیز ہے اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو میرا کیس ہے یعنی جو میرا گوڑا ہے کیسے ڈیسائیڈ کی یعنی کیسے سالو کیا ویلنگلی ریپلائیڈ بیربل بیربل نے کہا کیوں نہیں میں بتاتا ہوں میں آپ کو جانتا تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ آپ جوٹ بلکل نہیں بولوگے لیکن مجھے پروف چاہیے تھا کہ آپ جوٹ بولتے ہو کہ نہیں میرے نوکر نے اب دونوں کو گوڑے کے پیچھے فالو کیا اور اس کو آزاد چھوڑا یہ آپ کے پیچھے پیچھے باغا نہ کہ ٹراؤلر کے پیچھے پیچھے یعنی جب آپ چلے گئے میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ آپ اس گوڑے کو آزاد چھوڑے تو یہ جو گوڑا تھا یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا یہ بیٹا اس ٹراؤلر کے پیچھے پیچھے نہیں چلا گیا اور پھر جب میں آپ کو سٹیبل کیور میں لے گیا تو سٹیبل کو گوڑر ایک اکس جائے ایک وہ جگہ جہاں پہ گوڑوں کو رکھا جاتا ہے پھر میں نے جب ٹراؤلر کو بیٹا سٹیبل کیور میں لیا تو وہاں پہ بھی اس وہ اپنے گوڑے کو پہچان نہیں وہ گوڑے کو نہیں پہچان سکا جسے میں یہ کنفرم ہوا کہ یہ گوڑا اس کا نہیں ہے یہ جو شہزادہ تھا یہ اس بیٹا بیربل کی دانائی سے بیربل کے بیٹا اس فیصلے سے بہت بیٹا امپرس ہوا اور وہ جانتا تھا کہ میں نے ایک صحیح آدمی کو ڈونڈ آ اپنی پرابل سالو کرنے کے لیے میں نے ایک صحیح آدمی کو ڈونڈ آرمین اور انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ لیکچر میں ہم بیٹا اس کی نئی لیسن سٹاڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم پچھلے چپٹر کے جو کوشنز ہیں اور جو نیکسٹ چپٹر کے کوشنز ہیں ان کو سمپ کر کے ایک ہی لیسن کے اور میں بیٹا ایک ہی ٹاپک بناتے ہیں انشاءاللہ